تاب کے دل لگے تیر گی پیر بیر بہر طوبہ درائے شباب خبیر بشنوں از گوش دل مثل نبی معنی بشنوں از گوش دل مثل نبی معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین گزشتہ کے درس میں چنے عبالنے کا واقعہ چل رہا تھا اور چنے اور چنے عبالنے والی خاتون ان دونوں کے درمیان جو مقالمہ ہے وہ چل رہا تھا زبان حال سے کہنا چنہ بات نہیں کرتا لیکن زبان حال سے جو کہتا ہے جو اپنی رودات بیان کرتا ہے اس کا ذکر چل رہا تھا کہ اس نے شکایت کی کہ مجھے کیوں عبالا جا رہا ہے مجھے کیوں آگ پر تپایا جا رہا ہے اس پر خاتون نے کہا تھا کہ جب تک تجھے عبالا نہیں جائے گا تو انسان کے کھانے کے قابل نہیں بن پائے گا تجھے انسان کے کھانے کے قابل بنانے کے لیے انسان کا حصہ بنانے کے لیے تجھے اس جوش سے گزرنا ہوگا اور جب تک مصیبتیں نہیں آئیں گی انسان روحانی طور پر ترقی نہیں کر باتا اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا مولانا روم نے اختلونی اختلونی یاسقات انہ فی قتلی حیاتن فی الحیات ایک زندگی سے قتل ہو کر دوسری زندگی میں جانا یہی انسان کی ترقی ہے اور اسی سے اس کو زندگی ملتی ہے اس کا ذکر چل رہا تھا اور ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ نباتات کی جو موت ہوتی ہے نباتات کا وجود ختم ہوتا ہے تو پھر اسی سے حیوانات وجود میں آتے ہیں تو اس حساب سے ان مثالوں سے یہ بتایا گیا تھا کہ ایک حیات سے دوسری حیات کی طرف منتقلی یعنی کہ ایک حیات سے اس کا قتل اس کی موت دوسری حیات کی طرف لے جاتی ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ قتل میں ہی زندگی ہے ایک زندگی سے موت ملے گی تو دوسری زندگی ملے گی قول و فعل صدق شد قوت ملک تابدی میراج شد سوے فلک جب انسان قول اور فعل میں سچائی والی زندگی گزارتا ہے تو اپنی حیوانیت کو فنا کر کر روحانیت کے زندگی حاصل کرتا ہے تو وہ فرشتوں کی روزی بنتا ہے اور جب فرشتوں کی روزی بنتا ہے تو پھر اس کا مقام آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح کے وہ لخمہ جو انسان کی غزہ بنا پہلے وہ جمادیات میں تھا پہلے وہ نباتات میں تھا اس کے اندر روح نہیں تھی جان نہیں تھی لیکن جب وہ انسان کا حصہ بنا انسان کے پیٹ میں آیا انسان کے جسم کا حصہ بنا تو اس کے اندر وہ روحانیت پیدا ہو گئی جان آ گئی وہ جمادیات سے نکلا اور جان گر بن گیا آپ کہتے ہیں کہ اگر اس موضوع پر میں تفصیل سے بیان کروں تو بیان بہت طویل چلا جائے گا کبھی مناسب وقت آئے گا بعد میں تو پھر اس کی مزید صلاحت اور مزید تشریح کی جائے گی اتنا یاد رکھ رو سر دست کے یہ جو قافلہ ہے آپ کا وہ اصل میں آسمان سے آیا ہے زمین کی چیز زمین پہ رہ جاتی ہے انسان کی ذات میں دو چیزیں ہوتی ہیں دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے انسان ایک وہ چیز جو زمین سے اس کو ملی ہے وہ زمین میں ہی چھوڑ دیتا ہے آسمان پہ جاتی نہیں ہے اور جو چیز آسمان سے آئی ہے وہ زمین کی پیداوار کے ساتھ ملی ہے اس کے بعد پھر وہ ایک وقت کے بعد پھر آسمان پر چلی جائے گی تو جب تک وہ دنیا میں ہے دنیاوی جسم کے ساتھ ہے اس کو تجارت کر کے اپنے مکان پر واپس لوٹ جانا ہوتا ہے پس برو شیری وہ خوش با اختیار نیب تلقی و کراہت دوزدوار تو جو لوگ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف واپس جانے کے لیے کراہت کا اظہار کرتے ہیں وہ مناسب نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ جب تک تم کو دنیا میں رہنا ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرو اس کے بعد جانے کا وقت آ جائے تو امدگی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ خوشی سے جاؤ چوروں کی طرح مج جاؤ کرواہٹ کے ساتھ مج جاؤ ناغاواری سے مج جاؤ کیونکہ جانا تو بہرحال ہے خوشگواری سے جائیں گے تیاری کے ساتھ جائیں گے تو وہاں کی زندگی یہاں کی زندگی سے اچھی ہوگی زاں حدیث تلخ میگو یمترہ تاز تلخی ہا فروشو یمترہ اب یہ خاتون کہتی ہے چنے سے کہ یہ تلخ باتیں یہ کروی باتیں میں تجھ سے اس لیے کہتی ہوں تاکہ تیرے اندر جو کرواہٹیں ہیں جو تلخیاں ہیں ان کو دھو ڈالنگ انسان کے اندر زمین کی چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے ان باتوں سے کرواہٹیں آ جاتی ہیں دنیا کی گندگیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کو نکالنے کے لیے کرواہٹوں کو نکالنے کے لیے کرواہٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کروی باتیں کرنی پڑتی ہیں جب تربیت کی جاتی ہے تو یہی بتا جا رہا ہے بعض تلخیاں بھی راستے میں آتی ہیں آپ کو خوشگواری کے ساتھ خوشدلی کے ساتھ ان کو برداشت کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے اچھے کے لیے ہے زاب سرد انگور افسردہ زہد سردیو افسردگی بیرونہد انگور جب ٹھٹر جاتا ہے تو تھنڈے پانی سے اس کو اس کا علاج کیا جاتا ہے اور جیسے تھنڈے پانی اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو وہ جوش ماننے لگتا ہے اور اس کی جو سردی ہوتی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے انگور کے اندر جو سردی ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے تھنڈا پانی استعمال کیا جاتا ہے تو تھنڈے پانی کی وجہ سے جو اس کی سردی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے اور وہ گرمی سے جوش ماننے لگتا ہے اس کے بعد ہی وہ آگے کا پروسس ہوتا ہے اس کے جو گرین ٹیشیوز ہوتے ہیں گرین ٹیشیوز کے اطراف تھنڈا پانی چھڑکا جائے تو وہ گرمی ریلیس کرتا ہے اور پھر اس سے جو شراب انگور سے نکالی جاتی ہے اس کی ہی حفاظت ہوتی ہے یہ ایک پروسس ہے جو اس پروسس کو جانتے ہیں وہ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں آپ نے مثال کے طور پر بیان کر دیا تو زی تلخی چونکہ دل پرخو شوی پس زی تلخی ہا ہما بیرو شوی تو چونکہ کرواہٹ کی وجہ سے پرخون دل والا بنتا ہے پرخون دل والا بننا اسی وقت ممکن ہے جبکہ وہ کرواہٹ کے راستے سے گزرے تلخیوں کے راستے سے گزرے اور تلخیوں کے راستے سے گزرے گا تو ہی تلخیاں اس سے جدہ ہو جائیں گا تکلیفوں کے راستے سے گزرا تو ہی تکلیفیں اس سے جدہ ہو جائیں گا جب تک انسان تکلیفوں کے راستے سے دنیا میں نہیں گزرے گا تب تک اس کے اندر کی تکلیفیں دور نہیں ہوتی جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ انسان آرام و سکون کی زندگی گزارنے والا انسان آرام و سکون کا عادی ہو جاتا ہے اور روحانی طور پر کبھی ترقی حاصل نہیں کر باتا ہر کے او اندر بلا سابر نہ شد مقبلے ای درگہ فاخر نہ شد جو کوئی مسئبتوں میں سبر کا دامن ہاتھ میں نہیں رکھتا بے سبرہ ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قابل فخر بارگاہ میں مقبول کبھی نہیں بنتا اس بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ حاصل کرنا ہے تو مسئبتوں اور پریشانیوں میں سبر کو اختیار کرو اسی لئے تو کہا گیا ہے ان اللہ ما صابرین یہ جو آیت ہے یہ ایسے ہی نہیں ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جاتا ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اگر تمہارے اوپر سرکہ ڈال دیں تب بھی تم بے فکر رہو سرکہ سے مراد کروہ ہٹھ ہے سرکہ چونکہ تیز اور تلخ ہوتا ہے اس لئے آپ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر سرکہ بھی ڈال دیں تو تم بے فکر رہو مطمئن رہو اس کے بعد ہی جب سرکہ اپنے اثرات دکھائے گا تو پھر تم شہد کی طرح ہو جاؤ گے میٹھے ہو جاؤ گے اور جب تک کرواہٹ کے راستے سے گزرو گے نہیں تلخیوں کے پریشانیوں کے راستے سے گزرو گے نہیں یہ مٹھاس تمہارے اندر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جس کے گلے میں پٹا نہیں ہے وہ شکاری کتہ بھی نہیں ہے ہر شکاری کتے ہر قیمتی کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ہر وہ کتہ جو اپنے مالک کے تحت ہوتا ہے اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اور وہ پٹے کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اسی لیے جو عاشق لوگ ہیں وہ تو خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے گلے میں پٹا رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ پٹا ایسی چیز ہے کہ جس کے گلے میں ہوتا ہے اس کا نقصان کبھی نہیں ہوتا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور جو کچھا اور جوش نہ دیا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی کھانے کے لائف نہیں بنتا کیونکہ بے ذائقہ ہوتا ہے انسان کبھی اس چنے کو نہیں کھاتا جس کو اُبالا نہ گیا ہو پکایا نہ گیا ہو وہ جانوروں کی رضا بنتا ہے چنہ تو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے آنا خود گفت ارچنینست ایستی خوش بجوشم یاریم دہراستی اب چنے نے اس خاتون سے کہا خاتون نے سب کچھ سمجھا دیا چنے کو تجھے میں کیوں آگ پر پکا رہی ہوں اس کی پوری تشریح بیان کر دی تو اب چنے نے کہا کہ اے بی بی اگر ویسا ہی ہے تو پھر مجھے خود جوش دو خود پکاؤ اسی طریقے سے آپ میری مدد کر پائیں گے جو کام میں خود نہیں کر سکتا وہ آپ کر رہی ہیں میرے لئے آپ سچ کہتی ہیں آپ جتنا پکا رہی ہیں میں اس پر اچھل رہا ہوں کود رہا ہوں بگونے کے اندر کیونکہ میں نادان ہوں اس لیے اچھل رہا ہوں کود رہا ہوں لیکن جب حقیقت میرے سامنے آگئی ہے تو اب میں ہی خواہش کرتا ہوں کہ مجھے خوب پکاؤ تو دری جوشش چو میں مارے منی کف چلی زمزن کہ بس خوش میزنی اس طرح سے جوش دے کر آپ جو کام کر رہی ہیں وہ اصل میں میری تعمیر کا کام ہو رہا ہے میرے لئے کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے مجھے بنایا جا رہا ہے خدا ہی جانے کہ مجھ کو بھٹی میں کیوں وہ آخر تپا رہے ہیں پر اتنا تو جانتا ہوں مجھ کو وہ کچھ نقش تو بنا رہے ہیں جب بنانا ہوتا ہے تب ہی تپاتے ہیں جب بنانا ہوتا ہے تب ہی تکلیف دیتے ہیں اور جب پتا چل جاتا ہے بننے والے کو کہ مجھے بنایا جا رہا ہے تکلیفوں کے ذریعے تو وہ تکلیفوں کو بھی خوشی کے ساتھ برداشت کرتا ہے انسان اپنے اچھے کارئر کے لئے کتنی تکلیفیں کتنی پریشن یا نہیں برداشت کرتا خوشی سے برداشت کرتا ہے محنت مشقت خوشی سے کرتا ہے اگر اس کو پتا چل جائے کہ اس طرح سے میرا کارئر اچھا ہوگا تو برابر کرتا ہے اور اگر اس کو یقین نہیں ہے یا کارئر نہیں چاہیے تو پھر وہ آرام کرنا چاہتا ہے محنت مشقت برداشت کرنا ہی نہیں چاہتا کف چلیزم زن آپ یہ چنہ کہتا ہے کہ اور کفگیر مارو میرے اندر کہ بس خوش میزنی اب تیرا یہ کفگیر مارنا مجھے بہت اچھا لگنے لگا رہا ہے میں اس وقت ایک ہاتھی کی طرح ہوں اور میرے سر پر زخم اور داغ لگا دو مارو مجھے تاکہ میں ہندوستان اور باغ کا خواب نہ دیکھوں اب یہ ہندوستان اور ہاتھی کا کیا تذکرہ ہے ہندوستان کا جانور ہوتا ہے ہاتھی جہاں بھی ہاتھی دنیا میں جاتا ہے وہ ہندوستان سے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب یہاں سے ہاتھی کو کسی دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں تو وہاں پر جب بھی وہ ہندوستان کا خواب دیکھتا ہے یا اپنے ملک کی خوشبو آتی ہے یا اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے واپس جانے کے لئے کیونکہ ہر کسی کو اپنا وطن پیارا ہے تو جب وہ سرکشی پر اتر آتا ہے تو اس کو تربیت کے لئے جو ہاتھی بان ہوتا ہے فیل بان کہتے ہیں اس کو وہ اس کو سزا کے طور پر مارتا ہے تو میری حالت بھی اس وقت اسی ہاتھی کی طرح ہے جو اپنے وطن کو یاد کر کے طلب جاتا ہے لیکن اس کی تربیت کے لئے ضروری ہے کہ اس کو مارا جائے جب بھی میں وہ خواب دیتا ہوں مجھے ماریے جب بھی میں دنیا داری کے راستے پر چلا جاتا ہوں مجھے سیدھا کرنے کے لئے سزا دیجئے تاکہ میں پھر دینداری کی طرف آ جاؤں تاکہ خدرہ دردہم درجوش من تارہ یابم دری آغوش من تاکہ اس مار کی وجہ سے میں اپنے جوش کھانے میں خودی کو خوربان کر دوں یہ میری خودی ہے یہ میرا سیلف ہے جو پریشان ہو رہا ہے اور میری خودی کو میرے سیلف کو مارنا ہے میرے اندر سے ہٹانا ہے تو مجھے یہ سب کچھ سہنا ہے اور اس کے بعد ہی میں اس قابل بن جاؤں گا کہ مجھے آغوش رحمت میں سر چھپانے کو جگہ ملے کیونکہ انسان جب بے فکری کی زندگی گزارتا ہے تو سرکش بن جاتا ہے انسان کی زندگی میں جب بے فکری آ جاتی ہیں مال دولت کی فرہوانی آ جاتی ہے عزت مل جاتی ہے ضرورت سے زیادہ نام و نمود مل جاتا ہے عیش اور مستی کے سامان مل جاتے ہیں برائی کے راستے مہیا ہو جاتے ہیں تو وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے پھر اچھی باتیں اچھا راستہ اس کو پسند ہی نہیں آتا اس کا دل ہی نہیں لگتا اور یہ اس کی بربادی کی پہلی منزل ہو جاتی ہے تو انسان بھی سرکشی اختیار کر لیتا ہے بے فکری کی زندگی میں بلکل خواب دیکھنے والے ہاتھی کی طرح باغی ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے جب ہاتھی خواب میں یہ تصور میں ہندوستان کو دیکھتا ہے اور سرکشی اختیار کرتا ہے تو اپنے فیل بان کے سنتا نہیں ہے جو اس کی تربیت دینے والا ہے جو اس کا مربی ہے جو اس کا منٹار ہے جو کچھ اس کو تربیت دے رہا ہے اس کی نہیں سنتا کیونکہ اب سرکشی اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے وہ نہیں سنتا اگر فیل بان اس کو اپنی حالت میں چھوڑ دے اسی طرح تو پھر اس کی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن تربیت دینے والا جو فیل بان ہوتا ہے وہ اس کو اسی حالت میں نہیں چھوڑتا بلکہ اس کی دغا بازی کے جواب میں اس کی تربیت کرنے کے لیے اس کو سزا دیتا ہے آ ستی گوید ورا کے پیشزی من چتو بودم زی اجزائے زمین اب چنے کا اس طرح سے جواب دینے کے بعد اب وہ خاتون پھر چنے سے کہنے لگتی ہے کہ اے چنے تو پہلے زمین کے اجزاء میں تھا تو ابھی بھی زمین کے اجزاء میں ہے لیکن میں تجھے انسانی جسم کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں میری حالت بھی اسی تھی پہلے میں بھی زمین کے اجزاء میں تھی میں بھی ایک وقت پہلے زمین کے اجزاء میں ہی تھی زمین کے اجزاء سے ہی خون بنا اور خون سے میری پیدائش ہوئی جب روح میرے اندر آ گئی تب میں انسان بنی اس سے پہلے تو میں بھی زمین کے اجزاء میں سے تھی چوب پوشی دم جہاز آزری پس پزیرا گشتمو اندر خوری جب میں نے آگ کا لباس پہنا جب میں نے تکلیفیں برداشت کی جب میں نے دنیا کی مصیبتوں کو جھیلا تب جا کے میں مغبول اور لائق بنی انسان اشرف المخلوقات اسی لیے بنتا ہے ورنہ صرف زمین کے اجزاء ہی اگر انسان کی اثریت ہوتے تو زمین کے اجزاء سے تو دیگر جانور بھی پیدا ہوئے ہیں وہ اشرف المخلوقات بھی ہو جاتے ہیں اس لیے انسان اشرف المخلوقات نہیں بنا کہ وہ زمین کے اجزاء سے ہے بلکہ اس کے اندر وہ روح آئی جو اصل آسمان سے آئی ہے اور پھر وہ شائن ہوئی زمین کی گندگیاں جو اس کے اندر تھیں اس سے اس کو نکالا گیا اور یہ ساری چیزیں تربیت کے بعد تکلیفوں کو سہنے کے بعد سبر اور شکر کے راستے سے گزرنے کے بعد حاصل ہوتی ہیں تو میں بھی ان تمام مدلوں سے گزر کر اس مقام پہ پہنچی ہوں مدت جوشیدہ ام اندر زمن مدت دیگر درون دیگتن ایک زمانے تک میں نے اس دنیا میں جوش کھایا ہے مشقتیں برداشت کی ہیں تکلیفیں برداشت کی ہیں اے چنے تُو نے تکلیفیں کہاں برداشت کی تُو نے نہیں برداشت کی تکلیفیں تو میں نے برداشت کی ہیں پھر ایک مدت تک میرے جسم کی دیکھ میں بھی اسی طرح سے آگ پکی ہے تب جا کے مجھے یہ اشرف المخلوقات کا تاج ملا ہے زید جوشش قوتِ حصہ شدم روح گشتم پسترہ استا شدم یہی جوش ہیں جو مجھے طاقت عطا کرتے ہیں حص کی طاقت بنی ہے میرے اندر پھر میں روح بن گئی اور روح بننے کے بعد میں تیری استاد بنی ہوں استاد بننے کے لئے پہلے سٹوڈنٹ بننا پڑتا ہے اور سٹوڈنٹ بننے کے بعد تعلیم کے سارے مرحلوں کی تکمیل کرنا پڑتا ہے تکلیفیں برداشت کرنا پڑتا ہے راتوں کی نیم کو خوربان کرنا پڑتا ہے کھیل کوت کو خوربان کرنا پڑتا ہے سب کو چھوڑ کر تعلیم کی طرف جانا پڑتا ہے یہ ساری مشقتیں برداشت کرنے کے بعد جب سٹوڈنٹ کا ٹیگ ہٹ کر ٹیچر کا ٹیگ لگ جاتا ہے تب وہ پڑھانے کے خابل بنتا ہے سٹوڈنٹ پڑھانے کے قابل نہیں بنتا جو پڑھانے کے قابل ہے سمجھ لو کہ اس نے تعلیم حاصل کرنے کے مرحلے تیع کیے ہیں تب ہی تو وہ ٹیچر بنایاں درجمادی گفتہ میزا میروی تاشوی علم و صفات مانوی جب میں جمادی حالت میں تھی اس وقت میں کہتی تھی اپنے آپ سے تسلی کے لئے جب مشقتیں میرے اوپر آتی تھی تکلیفیں میرے اوپر آتی تھی تو اس سے پہلے کہ میں بے صبر ہو کر اپنی اس نعمت سے محروم ہو جاؤں اپنے آپ کو دلاسہ دیتی تھی کہ تُو منتقل ہو رہی ہے آگے کی مرحلے میں اسی لئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تجھے ترقی حاصل ہو رہی ہے صبر کے ساتھ اس مرحلے کو برداشت کر اپنے آپ سے کہتی تھی اور اسی سے مجھے حوصلہ ملتا تھا تاکہ تُو مانا کا علم حاصل کرے صفات والی بن جائے مانوی صفات تیرے اندر آ جائیں اس کے لئے تجھے ان پریشانیوں میں ڈالا جا رہا ہے جب یہ کہنے والا کوئی کہے تو انسان کو حمت آتی ہے اور وہ برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے چو شدی تُو روح پس بارے دگر جو شدی کر کن سے حیوانی گزر اور پھر جب تُو روح ہو گئی ایک زندگی سے مر کے دوسری زندگی حاصل کر چکی حیوانیت سے نکل کر روحانیت کے جان کے معاملے میں آ گئی تو پھر معلوم ہوا کہ ایک موت آئی تو یہ زندگی ملی اب میں یہ کہتی ہوں کہ اب ایک اور موت چاہیے جو دوسری زندگی دے دے جب تک پرانی زندگی سے موت نہیں آئے گی نئی زندگی نہیں ملے گی اس خدا می خواہ تانزی نکتہا درن لغزی و غسی در منتہا اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو فنا فی اللہ وحدت الوجود اس طرح کے جو موضوعات ہیں جو تصوف میں سکھائے جاتے ہیں لوگوں کو کہ اپنے آپ کو فنا کرو اور اس کی ذات کے ساتھ باقی ہو جاؤ تو لوگ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں جو تصوف کے ان نکات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں ایک تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کے درجے پر لانے کے لیے یہ سمجھا کہ میں اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا تو میں اللہ ہو جاؤں گا جو بندہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے وہ اللہ ہو جاتا ہے ایسا سوچنا شروع کر دیا یہ کفر ہے یہ کفر ہے اللہ کی ذات میں فنا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ بن جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا اس کو وحدت الوجود نہیں کہتے تو یہ ایک طبخہ ہے جو گمراہ ہو گیا دوسرا وہ طبخہ ہے جو تو وحدت الوجود کے اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے فنا فی اللہ کی اس قیفیت کو نہ جاننے کی وجہ سے جو وحدت الوجود کے قائل لوگ ہیں ان کو گمراہ کے دیا ان پر کفر کا فتوہ لگا دیا یہ نہیں سمجھتا کہ تُو نے مسئلہ سمجھائی کہاں ہے یہاں پر ایک بات نکل گئی ہے تو میں ایک بات آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ایک جھاڑ ہوتا ہے اس کے کچھ پتے ہوتے ہیں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ پتہ جھاڑ ہے کیا تو آپ کہیں گے نہیں پتہ جھاڑ نہیں ہے تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کیا پتہ جھاڑ سے جدہ ہے کیا آپ کہیں گے جھاڑ سے جدہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے تو نہ پتہ جھاڑ ہے نہ جھاڑ سے جدہ ہے خاصانِ خدا خدا نباشد فناف اللہ کا درجہ بھی حاصل کر لیں گے تو خدا نہیں ہوتے فعبد عبد و ان ترقا فرب رب و ان تنزل اگر بندہ ترقی کر کے بلند مخام پر بچلا جائے تب بھی وہ خدا نہیں ہو سکتا اور خدا نیچے بھی آ جائے تب بھی وہ بندہ نہیں ہو سکتا پتہ جھاڑ سے جدہ نہیں ہے لیکن پتہ جھاڑ بھی نہیں ہے ایسے ہی خاصانِ خدا خدا نباشد لیکن زِ خدا جدہ نباشد اللہ کے محبوب بندے خدا نہیں ہیں لیکن خدا سے جدہ بھی تو نہیں ہیں یہ جھاڑ اور پتے کی مثال تو پھر بھی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کی ہے ورنہ اس کا اس کا کوئی مخابلہ نہیں ہے تو جو لوگ اس مسئلے کو ٹھیک دھنگ سے نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں تو مولانا روم یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر تم کو اس مرحلے پہ آنے کے بعد یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں نہ آئے تو خدا سے دعا کرو تاکہ ان نکتوں سے تم لغزش نہ کھا جاؤ اگر لغزش کھا جاؤ گے تو جس انجام تک تم کو میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ نہیں پہنچ پاؤ گے تو ساتھ میں دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اندجا کرنا چاہیے کہ مجھے منزل تک پہنچنا ہے کہیں میں راستے میں گمراہ ہو کر بھٹک نہ جاؤں یہ مسنوی سے اگر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں ان باتوں کو سن کر لوگ تو خوران سے بھی گمراہ ہوتے ہیں اور خود خوران کہتا ہے یہ بات خوران کتاب تو ہدایت کے لئے آئی ہے لیکن خوران کو ٹھیک دھنگ سے نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ خوران ہی سے گمراہ ہوتے ہیں اسی قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں کیوں گمراہ ہوتے ہیں اس لئے انہوں نے قرآن کے مطلب کو ٹھیک دھنگ سے نہیں سمجھا غلط مطلب نکال لیا ہے تو جب قرآن سے گمراہ ہو سکتے ہیں تو مسنوی سے گمراہ ہونا کیا تاجب کی بات ہے زارسن قوم درون چہشدن وہ رسی جو کوئے سے باہر نکلنے کے لئے انسان کے لئے ڈالی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئے میں گر جائے تو اس رسی کو پکل کر باہر آئے اس کے لئے رسی ڈالی جاتی ہے لیکن اگر اسی رسی کی مدد سے کوئی آدمی کوئے میں گر کر ہلاک ہو جائے تو رسی کا کیا خصور ہے بررسن رامیست جرمِ اے انود چونترہ سودائے سر بالا نبود اے سرکش انسان ایسے معاملے میں رسی کا کوئی خصور نہیں ہوتا کیونکہ یہ خصور سارا تیرا ہے تجھے ہی سر اُبھارنے کا خیال نہیں آیا اگر تجھے سر اُبھارنے کا ترقی کرنے کا آگے بڑھنے کا خیال آیا ہوتا تو اس معاملے میں کوشش کیا ہوتا تو یہ رسی تجھے ڈوبنے کا ذریعہ بننے کے وجہ تجھے بچانے کا ذریعہ بنتی جانبِ آن آشقِ بے خیش راں کے دران مسجدِ کردز امتحان اب آپ کہتے ہیں کہ یہ گفتگو ہو چکی اب آؤ اس واقعے کی طرف وہ بے خود آشق جو مسجد میں سونے پر مصر تھا اس کا کیا بنا اب جو آزمائش اس کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں وہ کیا کرنے والا ہے آن غنیبِ شہر سرے بالا طلب گفتمی خسپا مدری مسجد بشب اب وہ پردے سی شخص جو آلمِ بالا کا طالب تھا اس کو دنیا میں کوئی جتشپی نہیں تھی وہ بس ترقی کرنا چاہتا تھا روحانیت میں مقام حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اب سارے لوگوں کی ساری گفتگو سے مجھ پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے میں تو اس رات اسی مسجد بس ہوں گا بہت مضبوط ارادے کے ساتھ اللہ پر کامل توقل کے ساتھ وہ آیا تھا اور اپنے ارادے سے پھننے والا نہیں تھا جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو اور نکل جاؤ اب کہتنے لگتا ہے کہ اے مسجد جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تُو لوگوں کے لئے کربلا ثابت ہو رہی ہے تو یاد رکھ اگر تُو میری کربلا بنے گی تو پھر میری حاجت کو پوری کرنے والی اللہ کی مسجد کعبت اللہ بھی تُو ہی ہے میری اب جو ہوگا ہوگا میں ڈرنے والا نہیں ہی مرا بگزار اے بگزی دیار تارہ سن بازی کنم منصور بار اے میرے دوست اے میرے سیلیکٹڈ فرنڈ اب مجھے اجازت دو اندر جانے کی اور سونے کی تاکہ میں بھی ایک کھیل کھیلوں جو منصور حلاج نے کھیلا تھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایسے حسین بن منصور حلاج علیہ رحمہ نے جان کی پرواہ نہیں کی اس معاملے میں ویسے میں بھی آگے بڑھ جاؤں گا اگر تم نصیحت کرنے کے معاملے میں میرے سامنے جبریل بن کر آئے ہو اور کہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں گا کہہ دو تو ایک پر ماروں آگ بج جائے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے نا اے ابراہیم آپ حکم دو میں ابھی ایک پر مارتا ہوں کہ آگ تھنڈی ہو جائے گی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یقین المعلوم ہے تو پھر جو کرے گا وہی کرے گا آپ کی کیا ضرورت ہے آپ سے مدد نہیں چاہیے مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا تھا اس کا ذکر آپ کرتے ہیں اگر تم نصیحت کرنے کے معاملے میں جبریل ہو میرے لئے تو میں بھی مدد نہ چاہنے کے معاملے میں خلیل ہوں جبریلہ رو کے من افروختہ بہترم چو اود و امبر سوختہ اے جبریل جاؤ اپنا کام کرو میں جلا ہوا ہی بہتر ہوں اور جلی ہوئی چیز بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ جلنے کے بعد خجبو دیتی ہیں جیسے کہ اود ہے امبر ہے جب تک وہ جلائے نہ جائیں خجبو نہیں بھی کھرتے میں بھی اود اور امبر کی طرح ہوں اور میرا جلا ہوا ہونا ہی بہتر ہے جبریلہ گرچہ یاری می کنی چون برادر پاسداری می کنی اے جبریل اگر تم مدد کر رہے ہو اور ایک بھائی کی طرح میری حفاظت کرنا چاہتے ہو اے برادر من برازر چابکم من نہ آ جانم کے گردت بے شکم تو یاد رکھو میرے بھائی میں بھی آگ پر تیز رو ہوں میں ڈرنے والا نہیں ہوں میں وہ جان نہیں ہوں جو گھٹا بڑھتا ہے میرا ایمان اتنا مضبوط ہے ہر حالت میں مضبوط ہوگا ایمان جو اپنے اثرات ظاہر کرتا ہے اسی وقت کرتا ہے جب انسان ہر حالت میں اپنے اسی ایمان کی مضبوط ایمانی کیفیت میں رہے گھٹا بڑھتا رہے تو وہ اصل نہیں کہلاتا حانکہ لوگوں کا ایمان گھٹا بڑھتا رہتا ہے مسئبت آ جائے تو ان کی ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے آرام و سکون آ جائے تو ان کی ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے گھٹا بڑھتا رہتا ہے ایمان انسان کا مسلمان کا لیکن جو مضبوط ہوتے ہیں کامل توقل والے کامل یقین والے ان کا ایمان گھٹا بڑھتا نہیں مضبوط اور ثابت قدم رہتا ہے اسی لئے تو یہ مضبوط ثابت قدمی اور استقامت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہ الذین قالو رب اللہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں تم مستقامو پھر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ٹٹ جاتے ہیں تتنزلو علیہم الملائکہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کو اپنا رب تو سب کہتے ہیں کونسا ایسا مسلمان بندہ ہے بتا یہ آپ جو اللہ کو اپنا رب نہیں کہتا کیا ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں پھر کیا چیز ہے استقامت نہیں ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے کبھی ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو الگ قیفیت ہے اور کبھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو الگ قیفیت ہے تو یہ گھٹنے بڑھنے والے لوگ مجھے پسند نہیں ہے کہتا ہے میں پہلے جیسا تھا آج بھی بیسے ہو انشاءاللہ آگے بھی بیسے رہوں گا جانِ حیوانی فضائد از علف آتشِ بودو چوہیزم شتلف یہ حیوانی جان ہوتی ہے جو گھٹی بڑھتی رہتی ہے انسان کا جسم گھٹا بڑھتا رہتا ہے انسان دبلہ ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے پست خد ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے یہ حیوانی جان ہوتی ہے جو گھٹا بڑھتا رہتا ہے وہ آگ ہے جو ایدھن پر ٹکی ہوتی ہے ایدھن زیادہ ہے تو آگ زیادہ بھڑھتی ہے پھر ایدھن کم ہوتا ہے تو آگ بھی کم ہو جاتی ہے کبھی تو بجھ جاتی ہے روح کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا نور کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا اگر وہ ایدھن نہ بنتی اگر آگ ایدھن کے اوپر منحسن نہ ہوتی تو خیامت تک پھلتی پھلتی رہتی آباد کرنے والی بن جاتی آگے پیچھے مدو جذر ٹائٹ کی طرح نہیں ہونا چاہیے کم زیادہ کم زیادہ کم زیادہ اچھے ریزلٹس نہیں آتے مضبوط ہونا چاہیے کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں آپ کے ایمان کے اندر کوئی فرق نہ آئے آپ کے توقع کے اندر کوئی فرق نہ آئے تو پھر اس کے اثرات بھی حاصل ہوتے ہیں یہ سمجھ لو کہ آگ ایک مشتعل ہوا ہے آگ کا پرتو ہے آگ نہیں ہے آگ ہم اصلی آگ جو ہوتی ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہوتی دنیا کی جو آگ ہے وہ ہوا پر ٹکی ہوئی ہے ہوا دیتے ہیں آکسیجن ملتی ہے تو بڑھ جاتی ہے آکسیجن نہیں ملتی ہے تو بجھ جاتی ہے بھلے ہی اینھن ہو اگر اینھن موجود ہے تب بھی اگر اس کو ہوا نہیں مل رہی ہے تو آگ بجھ جائیں جہنم کی آگ کو ہوا کی ضرورت نہیں ہے نا وہ بجھتی نہیں ہے تو اصلی آگ وہ ہے جو پرتو نہ ہو سایا نہ ہو این آتش در اسیر آمد یقین پرتو سایا ویستند زمین اصلی آگ جس کو کہتے ہیں وہ آگ آگ کے گولے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے آگ کے گولے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے یہ زمین کے اوپر جو آگ ہے وہ تو خالی اس کا ایک پرتو ہے اس کا ایک اکس ہے یہ اصلی آگ نہیں ہے آپ اور ہم جس چیز کو آگ سمجھتے ہیں وہ اصلی آگ نہیں ہے اصلی آگ تو وہاں ہے جہنم میں یہ تو اس کا محض پرتو ہے سایا ہے صرف اور سایا گھٹنے بڑھنے والا ہوتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ قدس میں پڑھیں گے صلی اللہ تعالیٰ خیر ویسLah محمد وآلہ 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 و؛ بشنو از گوش دل مثل نبی ما نبی دل لحی صدق بلتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثل نبی ما نبی دل لحی صدق بلتا مسمم شبی بشنو از گوش دل لحی صدق بلتا مسمم شبی